ہر پارے میں اللہ رب العالمین نے خاص طور پر اپنی واحدانیت کا بیان لازمی فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ اس کتاب اور کلام کے ذریعے سے انسان سے مخاطب ہے اس قرآن کا مخاطب اصل میں انسان خود ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ انسان کو جنجھوڑا ہے کہیں کہا اللہ تعالیٰ نے وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولَا انسان بڑا جلد باز ہے کہیں کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ قَطُورَا اور مختلف مواقع پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو مختلف الفاظ کے ساتھ جنجھوڑنے کی کوشش کی ہے کہ شاید انسان کو سمجھا جائے اور پھر مختلف اقوام کا تذکرہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور مختلف مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اور پھر کچھ ایسی اللہ تعالیٰ نے چیزیں بیان کی ہیں کہ جو ان کے ان اقوام کے اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراضات تھے انہوں نے اللہ کی ذات کو کٹہرے میں کھڑا کر لیا اور اللہ سے سوال اور مطالبات شروع کر دیئے کہ اگر تم رب ہو اگر تم خدا ہو تو پھر یہ کر کے دکھاؤ یا پھر انبیاء سے یہ بات کہی کہ اگر آپ واقعتاً ایک خدا کی طرف بلاتے ہیں جس کی آپ دعوت دیتے ہیں اس سے آپ التجا کی دیئے دعا کی دیئے یہ کہیے کہ ہمارا یہ مطالبہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہلوا دی ہے میں نے کب یہ بات کہی ہے کہ میرے پاس دنیا کے خزانے ہیں اللہ کے رسول نے واضح یہ بات کہہ دی اللہ نے کہلوای یہ کہ اے اللہ کے رسول ان کو بتا دیں یہ مطالبے کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں اہد پہاڑ سننے کا بنا دو کبھی کہتے ہیں زمین شک ہو جائے اندر سے کوئی مال و مطا نکل آئے خزانہ ہمارے لئے برامت ہو جائے کبھی کوئی مطالبہ کبھی کوئی تو اے محبوب آپ بتا دیجئے ان کو لا قول لکم میں تو آج تک میں نے نہیں کہا اندی خزائن اللہ کہ میرے پاس اللہ کے بڑے خزانے ہیں دیئے ہوئے میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا آپ نے تو ایک دفعہ بھی ایسے کوئی الفاظ نہیں کہے اپنی قوم کے سامنے امت کے سامنے وَلَا عَلَمُ الْغَيْبِ اور مجھے غیب کا علم بھی نہیں ہے واضح الفاظ ہیں کہ مجھے غیب کا علم بھی نہیں ہے اب پیغمبر آخر الزمانہ ہیں سب سے آخری نبی ہیں سید المرسلین ہیں سید الانبیاء ہیں وہ کہہ رہے کہ میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے اور ہمارے ہاں جب بندہ مر جاتا ہے اس کے پاس اصل جو ہے نا وہ غیب کا علم آ جاتا ہے وہ جیسے کہ بات معروف ہے کہ مر جائے تو زیادہ طاقتیں آ جاتی ہیں پاور زیادہ ہو جاتی ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ قرآنی فلسفے کے بالکل خلاف ہے جو آخری پیغمبر تھے جس ذات پہ اللہ نے شریعت کو مکمل کیا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبُ میرے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے اللہ کی ذات ہے اس کے پاس غیب کا علم ہے وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكُمْ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں کوئی فرشتہ ہوں میں تو بشر ہوں بس فرق یہ ہے کہ اللہ میری طرف اوحیہ علیہ وہ میری طرف وحی کرتا ہے فرق یہ ہے میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں جب اللہ کے دین کی دعوت اور وحدانیت کی دعوت ایک بشر نے دی تو مطالبہ یہ ہوا کہ اگر آپ ملک بھی نہیں ہیں آپ فرشتے بھی نہیں ہیں آپ کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں تو کوئی تو نشانی ہونی چاہیئے تھی کوئی فرشتہ ساتھ لے کے آتے کم از کم وہ ہمیں بتاتا تو اللہ تعالیٰ نے آٹھویں پارے کے اس آغاز میں قرآنِ وجید کی اس آیتِ مبارکہ میں یہ واضح کر دیا اگر ہم آسمان سے ان کے لئے کوئی فرشتہ بھی نازل کر دیں پوری فوج اتار دیں فرشتوں کی ہمارے پاس کوئی کم ہی ہے فرشتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں مراج پر گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان کے اوپر اتنے فرشتے ہیں کہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہیں بیت المعمور کا ایک وقت میں ستر ہزار فرشتے تواف کرتے ہیں اور جس نے سب سے پہلے ستر ہزار والے گروہ میں شامل تھا جو فرشتہ اس کی آج تک باری نہیں آئی اتنے فرشتے ہیں اللہ کے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتوں کے بوجھ کی وجہ سے آسمان جو ہے وہ جھک جاتا ہے اس میں لچک ہے ان کے بوجھ کی وجہ سے اتنے فرشتے ہیں اللہ کی ذات اللہ نے جو مخلوق پیدا کر رکھی ہے تو اللہ کہتے ہیں اگر ہم پوری فوج کی فوج فرشتوں کی اتار دیں ان کے لئے وَقَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ اور یہ جو مردے ہیں یہ قبروں سے باہر نکل کر ان کی قبریں جو ہیں وہ اکھڑ جائیں باہر آکے ان سے کلام کرنا شروع کر دیں بات چیت کرنا شروع کر دیں ان کے دادے پر دادے اٹھ کے آ جائیں ان سے کلام بھی کرنا شروع کر دیں حالانکہ یہ ایسی چیز ہے کہ جو غیر فطری ہے ہو نہیں سکتا ایسا اللہ کہتے ہیں اگر ہم یہ بھی کر دیں وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْهِينَ ہر وہ چیز جو یہ کہہ رہے ہیں ہم ان کا مطالبہ پورا کر دیں مَا قَانُوا لِيُؤْمِنُونَ یہ ایسے بدبخت ہیں انہوں نے پھر بھی ایمان نہیں لے کے آنا یہ پھر بھی نہیں مانیں گے اِلَّا اِنشَاءَ اللَّهِ مَگر اللہ جی اس کو ہدایت دے دے جس کے لئے اللہ ہدایت کا راستہ چن لے وَلَا كِنَّا أَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر ان میں سے جاہل ہی ہیں پرلے درجے کے اجاد ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہمارے پاس بڑا علم ہے ہم بڑا جانتے ہیں لیکن ان کو ککھ نہیں پتا وَلَا كِنَّا أَكْفَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں اب آج کل کے دور کے جتنے بھی فلسفر ہیں اور ان کو اور پرانے فلسفیوں کو اگر اکٹھا کیا جائے نا تو پرانے فلسفیوں کو میرے خیال سے سمجھانا آسان تھا آج کل کے جتنے فلسفی ہیں نا وہ سائنس اور ٹیکنالوجی پڑھ پڑھ کے زیادہ گمراہ ہوتے جاتے ہیں کیونکہ سائنس میں باریکی ہیں اور تھیوریز بہت زیادہ ہیں بہت زیادہ ہیں اور تھیوریز کہیں رکھتی نہیں ہے جاہا کے جہاں تھیوری ختم ہوتی ہے یہ ٹھیک ہے کرتے 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 اتنی تھیوریز ہیں جن کی کوئی توسیق نہیں ہے پختہ بات کوئی نہیں ہے کہ کون سی ان میں سے ٹھیک ہے آج تک یہ ڈسکوری نہیں ہو سکا اتنی تھیوریز ہیں سائنس میں یعنی سائنس کہہ لیں سائنس اور فلسفہ اس کے بارے میں ایک بڑا جو نا ہے وہ مشہور مقولہ ہے کسی نے پوچھا کسی عالم شخص سے کہ یہ فلسفہ کیا ہوتا ہے اس کی تعریف کیا ہے اس نے کہا کہ کالی سیاہ اندھیری رات کے اندر کالے سیاہ پتھر کے اوپر کالے دستانے پہن کر کالی چیونٹی کو پکڑنا یہ فلسفہ ہے مراد یہ ہے کہ فلسفے کی کوئی سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس چیز کی تلاش میں ہیں کیا نکالنا چاہ رہے ہیں نکالنا کچھ چاہتے ہیں نکلتا اس میں سے کچھ ہے یعنی اندھیرہ ہی اندھیرہ قرآن و سنت کو چھوڑ کے آپ ایسا علم تلاش کر رہے ہیں کہ جس کے اندر آپ وحدانیت کو تلاش کر لیں اللہ کی ذات کو تلاش کر لیں نممکن ہے ہاں قرآن کو پڑھئے قرآن کو پڑھنے کے بعد پھر اس میں ریسرچ کی دیئے جتنا ہو سکے سائنس کو پکڑیں ٹیکنالوجی کو پکڑیں اور ٹیلیسکوپ لگا کے جتنا ہو سکتا ہے اللہ نے انسان کو عقل دیئے وہ تلاش کر سکتا ہے اللہ کی معرفت کو اللہ کی نشانیوں کو اور آپ نے یہ واقعہ بھی شاید سن رکھا ہو کہ نیوٹنز لاج اس کے بڑے مشہور ہے نیوٹن اس کا ایک شگرد ایک دفعہ اس کی لائبریری میں ملنے کے لئے آیا تھا تو اس نے بڑی بڑی سائنس کی کتابیں ساری نیچے بکھیری ہوئی تھیں اور وہ جیسے ہم بیٹھتے ہیں نا کہ پاؤں کھڑے گھٹنے کھڑے کر کے ایسے بیٹھا ہوا تو اور ساری کتابوں کا مطالعہ کبھی ادھر اٹھ کے جاتا ہے کبھی ادھر اٹھ کے چلا جاتا ہے وہ کھول لیتا ہے مطالعہ کر رہا تھا اس کے شگرد نے دیکھا کہ پوری لائبریری جو ہے وہ استاجی نے نیچے بکھیر رکھی بڑی بڑی سائنس کی کتابیں اور ایک کتاب ایسی ہے کہ جو بالکل اوپر علماری میں نا سجا کے رکھی ہوئی ہے لہاف میں ڈال کے اس نے پوچھا کہ وہ کون سی کتاب ہے آپ نے سائنس کی اتنی اتنی موتبر کتابیں نیچے پھینک دیں بڑے بڑے فلسفروں اور سائنس دانوں کی تو جب اس سے بتایا کہ اس نے پوچھا تو نیوٹن نے یہ بات کہی تھی کہ وہ مسلمانوں کا قرآن ہے یہ جو فلسفہ ہے یہ جو تھیوری ہے یہ یہاں سے لیا ہے اس کے بعد میں نے لائن سپیکٹرم کی تھیوری کو ایجاد کیا ہے پھر مجھے پتا چلا کہ لائن سپیکٹرم کیا ہے پھر ان کی تھیوری اس میں ڈیپ جا کے میں نے سمجھا اللہ نے قرآن میں اصول بتائیں اللہ کہتے ہیں کہ اس کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے اس کے ساتھ سائنس کو ملاؤ گے ریلیٹ کرو گے تو پھر تمہیں سمجھ آئے گی کہ اللہ کا قرآن جو باتیں چودہ سو سال قبل کہہ چکا ہے آج وہ سائنس پروب کر رہی ہے یہ بات تو حق ساتھ ثابت ہو گئی ہے جو اللہ تعالی نے چودہ سو سال قبل اب جا کے وہ تو فیل ہو گئی ہے وہ بھی اب سائنس دن و فلوسفروں نے فیل کر دی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی درست نہیں ہے اب ایولوشن کا ایک نیا فلسفہ آگئے ایولوشن ہو گئی ہے جب اللہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو دکھا دیں گے یہ ساری نشانیاں تو آج کل کے فلوسفر یہ کہیں گے کہ یہ ایولوشن ہے یہ ارتقاء ہے انسان کو اللہ نے پیدا نہیں کیا اچھا جب ہم پوچھتے ہیں ان سے ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے کہ کیسے بارش ہونی ہے اور بارش کے کتنے کترات ہوں گے اور کتنے میلی لیٹر پر ہوگی کہاں کہاں کن کن علاقوں میں ہوگی اور کتنی دیر ہوگی یہ اللہ کا علم ہے ان اللہ یعلم ماغیب السماوات والارض اللہ زمین و آسمان کے علم کے بارے میں خوب واقف ہے وَيُنَسْجِلُ الْغَيْث اور وہ جانتا ہے کہ کہاں کہاں کب کب ہم نے بارش برسا کے زمین کو سہراب کرنا ہے جب ہم ان سے یہ کہتے ہیں جو ایولوشن کی تھیوری والے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے جن کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ ہم اگر فرشتے بھی نازل کر دیں تو وہ پھر بھی نہیں مانیں گے جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے تو اللہ اس پہ قادر ہے وہ کہتے ہیں آسمان سے بارش برسی جو ہے وہ کس وجہ سے برسی ہے اس کے پیچھے نیچرز کا نیچر لائے لاف نیچرز بادلی کٹھے ہوئے پھر اس کے بعد گیسیں محلول ہوئیں پھر اس کے بعد پانی بنا ایس ٹو او بن کے پھر وہ زمین پر برسنا شروع ہو گیا جب ہم پوچھتے ہیں کہ ان بادلوں کو کون لے کے آیا جواب آتا ہے کہ ان بادلوں کو ہوا لے کے رہی ہم کہتے ہیں اس ہوا کو کس نے چلایا کہا جی ہوا اس وجہ سے چلتی ہے جب گیسیں ایک جگہ پریشرائز ہو جاتی ہیں جمع ہو جاتی ہیں پھر ہوا ان کو بادلوں کو کھینچ کے لے کے آتی ہے وہ آپس میں ٹکراتی ہیں تو بارش ہو جاتی ہے ہم پوچھتے ہیں کہ ان جو گیسوں کو پریشر دیا ہے وہ کس ذات نے دیا ہے کرتے 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 ایک پوائنٹ ایسا آتا ہے جہاں ان کو جواب نہیں آتا کہ وہ کس نے کیا پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک بلائنڈ پاور ہے ایک اندھی طاقت ہے کہ جو یہ سارا کچھ کرتی ہے اس کے پیچھے کے کام کر رہی ہم کہتے ہیں کہ ہم اسی کو تو بلائنڈ قوت جس کو تم کہتے ہو ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں اسی کو تو ہم خدا کہتے ہیں جہاں تمہاری سوئی اٹک جاتی ہے وہاں قرآن بتاتا ہے کہ یہی وہ اللہ کی ذات ہے تو کیوں نہ بانتے ہو تم اس کو نہیں وہ ایک بلائنڈ قوت ہے بلائنڈ پاور ہے اچھا وہ کہتے ہیں کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ وہ ایک ایسی طاقت ہے جو یہ سارے معاملات کر رہی ہے تو تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہی اللہ ہے یہی سوال ہم آپ سے کرتے ہیں کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ بلائنڈ پاور ہے جس کا نام آپ نے بلائنڈ پاور رکھا ہے اندھی طاقت رکھا ہے جس کے بارے میں آپ کو معلومات نہیں ہے ہم بتاتے ہیں کہ بھائی ہمیں معلومات ہیں پورے کا پورا قرآن ہے اللہ نے بھیج دیا ہے کہ یہ کون کر رہے ہیں سارا کچھ وہ اللہ کی ذات کر رہی ہے جس کو تم بلائنڈ قوت کہتے ہو بلائنڈ پاور کہتے ہو ہم اسی کو اللہ کہتے ہیں جیسے ہمیں پتا چلا کہ اللہ کا نام کیا ہے ہمیں تو تعلیمات آگئیں انسان کی سوچ وہاں تک پہنچ گئی تھی اب اس کو نہیں پتا چل رہا تھا کہ وہ کون کر رہے ہیں تو اللہ نے اپنا پیغمبر بھیج کے بتا دیا کہ یہ میں ہوں کہ جو یہ سارے انجام دے رہے کام تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے یہ ساری نشانیاں آ بھی جائیں تو یہ کہیں گے یہ بلائنڈ پاور ہے اندھی طاقت ہے جو یہ کام کر رہی ہے یہ نہیں مانے گے ماں کانو لیو منو یہ ایمان نہیں لے کے آئیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ نے شرق کی دو قسمیں واضح کر دی ہیں شرق فی الاطاہ اور شرق فی المحبہ اطاعت کا شرق یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی بھی اپنے لیڈر کو اتنا ماننا شروع کر دے اتنا ماننا شروع کر دے کہ قرآن و سنت پیچھے چلے جائے مثال کے طور پہ ہمارے پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہوتے ہیں اور ہم ان کو اتنا مقام دے دیتے ہیں آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کمنٹس میں لکھا ہوتا ہے کہ اگلا نبی کوئی ہوتا تو وہ عمران خان صاحب ہوتے ہیں اس طرح کی بےہودگیاں بھی مار دیتے ہیں لوگ اس طرح کی جاہلانہ حرکت بھی کر دیتے ہیں اب یہ ایک ہلو ہے ایک پولیٹیکل لیڈر ہے ٹھیک ہے اس کا آپ اس سے محبت کرتے ہو آپ کی عقیدت ہے یا آپ کا فلسفہ ہے کہ وہ اس وقت درست چل رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ قرآن و سنت کو پیچھے چھوڑ دو قرآن کا یہ اصول ہے کہ نبی کوئی نہیں آسکتا لا نبی یبادی لکان عمر اگر کوئی ہوتا بھی تو وہ عمر ہوتے عمر کو بھی نہیں اللہ نے بنایا سلسلہ ہی نبوت کا ختم کر دیا تو اگر تم ایسے غیرے غیرے شخص جس کے ہر دوسرے تیسرے دن بعد سکینڈل آتے ہیں تم اس کو نبی بنانے چلے ہو اللہ فرماتے ہیں یہ جو اطاعت ہے نا اگر اس میں تم شرک کر دیتے ہو جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننا چاہیے تم ویسے کسی اور کا ماننا شروع کر دیتے ہو تو یہ شرک فل اطاعت شرک فل محبہ کیا ہے اگر تمہاری اولاد کی محبت تمہاری ازواج کی محبت تمہارے خاندان کی محبت یا تمہارے کاروبار کی محبت اللہ کی محبتوں سے بڑھ جائے تو یہ شرک فل محبہ ہے مثال کے طور پر بیٹے کی شادی ہے بیٹا کہتا ہے کہ اببا جی شادی کون سا بار بار ہونی ہے زندگی میں ایک ہی دفعہ ہونی ہے دوسری تو کسی نے کرنے نہیں دینی ہے تو پہلی ہونی ہے آپ کی میربانی ہے آپ مجھے جو ہے نا وہ ڈھولڈ مکہ اور اس طرح کے سارے کام کر لینے دیں تو باپ سوچتا ہے کہ ٹھیک ہے یار میرا ایک ہی پتر ہے اس کی شادی کرنی ہے تو ٹھیک ہے اس کو اجازت ہے اب ایک طرف اللہ کا حکم ہے ایک طرف بیٹے کی محبت ہے ایک طرف رب کی محبت تھی ایک طرف بیٹے کی محبت آپ نے بیٹے کی محبت کو ترجیح دے کہ اللہ کی محبت کو پسے پشٹ ڈال دیا ہے اس کو کہتے ہیں شرک فل محبہ یا کاروبار آپ کر رہے ہیں ایک طرف موزن آزان دیتا ہے کہ آؤ اللہ کی محبت کی طرف آپ کو کاروبار پکڑ لیتا ہے جکڑ لیتا ہے پیسے کی محبت ہرس لے کے بیٹھ جاتی ہے آپ اٹھتے نہیں ہو تو یہ آپ شرک کر رہے ہو شرک فل محبہ یعنی آپ نے اللہ کی محبت پر دنیا کی محبت کو ترجیح دے دیا ہے ہاں کوئی ایک آدھا کوئی سین ہو گیا کوئی ایک آدھا دفعہ کوئی کسٹمر خاص بیٹھا ہوا تھا تو آپ نماز کو جمع کر سکتے ہیں لیکن کسرت سے یہ معمول بنانا اور کسرت سے یہ عمل اپنانا یہ انتہائی کبھی عمل ہے اور انسان کو کفر کی راہوں پر گامزن کر دیتا ہے من ترہ کا صلاة متعامدن فقد کفر انسان کفر کی راہوں پر گامزن ہو جاتا ہے مستقل نماز کا تاریخ ہو کر امام داوود ظاہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مستقل نماز کا تاریخ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو جیل میں ڈالو تو ہر نماز کے وقت اس کو سو جوتے لگاؤ اس کی یہ سزا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں جو نماز کا مستقل تاریخ ہے ہمارے دنیا میں سوسائٹی میں جتنے مسلمان ہیں سب سے زیادہ فالور جو ہیں وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہیں ہنفی مذہب سب سے زیادہ ہے نا تو ان کو فالو کرنے والے انہی کا فتوہ سن لیں ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ نماز کا مستقل تاریخ ہے اس بندے کو جیل میں ڈالا جائے اور جب تک وہ مان نہ جائے کہ ہاں میں نماز پڑھوں گا آج کے بعد اس کو جیل سے نہ نکالا جائے ہر نماز پہ اس کو جوتے لگائے جائے اور یہ بھی فتوہ دیا کہ اس بندے کا نماز جنادہ پڑھانا بھی جائز نہیں ہے جو بندہ نماز کا مستقل تاریخ ہے اس کا نماز جنادہ بھی نہ پڑھاؤ ویسے اس کو دفنا دو لا تسلی علی اس پر کوئی نماز جنادہ نہیں کوئی اس کے لئے دعا نہ کرے کیونکہ وہ ساری عمر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب میری امت تباہی کی طرف جانے لگے تو سب سے پہلے نماز کو چھوڑے گی پھر وہ تباہی کی راہوں پر گامزن ہو جائے گی تو اللہ تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر شرک فی الاطعاء اور شرک فی المحبہ کی مستقل طور پر نفی کر دیا پھر فرمایا وہ چیز نہ کھایا کرو ہٹ جاؤ باز آجاؤ اس باز سے جس پر اللہ کا نام نہ پکارا گیا ہو یعنی جو غیر اللہ کے نام کا کھانا ہو اس کو نہ کھایا کرو واضح طور پر اللہ تعالی نے فرما دیا کیونکہ وہ شرک ہے ایک شخص ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے نام کا کھانا پکاتا ہوں لیکن اس کی نسبت کرتا ہے پیر عبدالقادر جیلانی کی طرف یا کسی اور کی جانے یا پھر اس پر وہ کل پڑھ لیتا ہے یا کوئی ایسا کام کرتا ہے جو شرع کے خلاف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اب اللہ تعالی نے جانور کو زبا کرنے کے لیے ایک مستقل طریقہ بتایا کہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے زبا کرنا ہے وَلِكُلِّ أُمَّتِن جَعَلْنَا مَنْسَكَا ہر امت کا ایک طریقہ ہے مناسق ہیں اللہ تعالی نے اس کو دیئے ہوئے تو اللہ نے ہمیں یہ طریقہ دیا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بقرہ یا کوئی ایسی کچھ چیز زبا کریں تو اللہ کے نام کے لیے ہی کریں اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے تقویر پڑھ دی بسم اللہ اللہ اکبر اور پڑھنے کے بعد اس نے کہا میں نے اللہ کے لیے ہی قرمان کیا ہے لیکن پھر اس کی نسبت اسی ایسی خاص شخصیت کی طرف کر دیتا ہے تو وہ کھانا جو ہے اس کو حرام تو نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اس پر اللہ کا نام ہی پکارا گیا ہے لیکن وہ ایسا کھانا ہے بھی داخل کر دی ہے اس کو مکس کر دی ہے سمجھ نہیں آرہی کہ یہ نسبت کیوں کی گئی ہے عمومر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان کے اس حال سواب کے لیے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں واضح فرما دی ہے وَلَا تَعْزِرُ وَعْزِرَتُمْ وِزْرَ اُخْرَا کوئی کسی کا سواب اور کوئی کسی کے گناہ نہیں لے سکتا قیامت کے دن ہر کوئی اپنے گناہوں کو کندوں پر لات کے پھر اللہ کی بارگاہ میں انفرادی طور پر آئے گا ہر ایک اپنے اپنے گناہوں اور اپنی اپنی نیٹیوں کو لے کے آئے گا کوئی کسی کے گناہ نہیں اپنے کندوں پر اٹھائے گا کوئی کسی کی نیکیاں نہیں لے سکے گا ہر ایک انفرادی طور پر اللہ کی مجلس اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا تو اس چیز کی مستقل طور پر نفی کر دی گئی ہے کوئی کسی کا عمل نہیں لے سکتا لہذا اگر کوئی شخص ایسا کام کرتا ہے نسبت اللہ کے نام کی بھی ہے اور نسبت پھر ساتھ کسی ایسی شخصیت کی بھی ہے تو اللہ تعالی نے اس سے منع فرما دیا یہ مبتدی جو نہ بدعت والا کھانا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل نہیں ہے آپ نے ایسا کیا نہیں ہے صحیح حدیثیں ثابت نہیں ہیں اور اللہ کا قرآن بھی یہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لَفِسْق یہ فاسقوں کا کام ہے کہ جو غیر اللہ کے نام یا اس کے اشتباع کے ساتھ اپنی قربانیوں کو کر لیتے ہیں وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِم پھر جو ایسا کام کرتے ہیں وہ شیعاتین دوسروں کو مسائل سمجھاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ ایسے باتیں بنائی ہوئی ہیں ان آستانوں پہ دینا یہ اللہ کے قرب والے لوگ ہیں یہ بڑے قریب بھی ہیں اللہ تعالیٰ کے تو یہ آپ کی قربانیوں کو بخشوا دیں گے اللہ کہتے ہیں یہ جو شیعاتین لَيُحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِم اپنے دوستوں کی جانب وحیہ کرتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ ان کا جواب کیا دینا ہے لِيُجَادِلُوْهُم تاکہ یہ ان کے ساتھ مجادلہ کریں مناظرہ کریں ان کو بتائیں اللہ نے ان لوگوں کو شیطان کا ہے جو ان کا دفاع کرتے ہیں وَإِنْ أَتَعْتُمُوْهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِقُونَ اگر تم ان کی اطاعت کروگے نا لَمُشْرِقُونَ تو مشرق ہو جاؤگے اور مشرق کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیں ان چیزوں سے بچنا ہے ہم ان چیزوں پر غور نہیں کرتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے گھروں میں چل رہی ہیں لیکن ہم ان پر غور نہیں کرتے ہمیں چاہیے اس کے اوپر مستقل طور پر غور کریں اور ان چیزوں کو آہستہ آہستہ کر کے نکالیں اپنے گھروں سے نکالیں تاکہ اللہ کی اطاعت جو ہے وہ مستقل طور پر ہمارے گھروں پر نافذ ہو سکے پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لَوْشَىٰ اللَّهُمَا اشْرَقْنَا وَلَا آبَاءَنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَئِ یہ جو لوگ ہیں نا جو اللہ کے انکاری ہیں کیا کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرق نہ کرتے اللہ نے چاہا تو ہم نے شرق کیا اللہ نے ہمیں روکا نہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں شرق کرنے کی اجازت دی ہے اس کو برا نہیں لگتا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَئِ اور نہ ہی ہم اس چیز کو جو ہے نہ حرام قرار دے سکتے اگر اللہ نہ چاہتا اسی طرح کے سوالات آج کل کیے جاتے ہیں اگر اللہ عادل ہے تو انصاف کیوں نہیں کرتا کتنا ظلم ہو رہے دنیا بچوں کو کیوں نہیں بچاتا اللہ جو فلسطین میں اس وقت مر رہے ہیں بچارے شہید ہو رہے ہیں اللہ کہوں ہے اللہ ہے تو پھر مجھے روٹی کیوں نہیں دیتا مجھے کاروبار کیوں نہیں دیتا میرے بچے کیوں پھوکے مر رہے ہیں اللہ نہیں ہے اس کا مطلب ہے اگر اللہ ہوتا تو میں پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہوں میری کیوں نہیں مدد کرتا یہ ان لوگوں کے ذہن میں سوال آتے ہیں کہ جو اللہ کے انکار کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں اور ان کا ایمان یقین اللہ کی ذات سے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے انکاری ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کبھی قرآن کو پڑھتے ہی نہیں ہیں جو اللہ کا میسیج ہے جس وجہ سے ہم یقین کر سکتے تھے اللہ کی ذات کے بارے مثال کے طور پہ آپ نے کسی چیز کے بارے میں جب تک انفرمیشن ہی نہیں لینی آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز پرفیکٹ ہے میرے لیے جب تک آپ اس کی سٹڈی نہیں کریں گے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا یا آپ کو کوئی بتائے گا آپ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ کو ڈاکٹر جو ہے میڈیسن لکھ کے دیتا ہے اس کے اوپر نسخہ ہوتا ہے بقائدہ ڈاکٹر کو یہ بات پتا ہوتی ہے کہ یہ کس مرض کی دوا ہے اس نے پڑا ہے اس نے انفرمیشن لی ہے یہی انبیاء کی جو ہے نا وہ مثال ہے انبیاء کو پتا ہے کہ کس مرض کو کس مریض کو کون سی مرض کی دوا دینی ہے تو اللہ تعالی نے وہ ساری چیزیں قرآن مجید میں سمو کر ہمیں دے دی ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کی ذات کا یقین ہو اور وہ اللہ کی ذات سے بھاگی نہ ہو جائیں دور نہ ہو جائیں جب یہ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان اور یقین نہیں رکھتے اعتقاض نہیں رکھتے اور اللہ کی ذات سے دور ہونا شروع ہو گئے پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے وہ عبادات سے بھی دور ہوتے ہیں اور ایک ایتھیسٹ کی جماعت بن جاتی خاص طور پر یونیورسٹیوں میں اس وقت جو طلبہ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو سلیبس جو پڑھایا جا رہا ہے نا اس میں دین نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی ان کو صرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے گھورک دندوں میں گھما گھما کے گھما گھما کے جانا وہ پاگل کر دیا جاتا ہے ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کیونکہ ایک بچہ بچپن سے اے بی سی پڑھنا شروع کرتا ہے اور اس کو مہنگی مہنگی ٹویشنیں پڑھائی جاتی ہیں اور پھر اے لیول کی او لیول کی سٹڈی کروا کے جب وہ بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں پڑھتا ہے لیکن اس کی جو تعلیم ہوتی ہے دینی تعلیم وہ اس کے مقابلے میں زیرو ہوتی ہے اس کے مقابلے میں اس میں کچھ بھی نہیں پڑھا ہوتا دینی تعلیم کے بارے میں صرف آ جا کے اس کو ناظرہ آتا ہوتا ہے بس اس کو نہیں پتا کہ قرآن مجید میں کیا لکھا ہوا ہے صرف اس کو ناظرہ آتا ہے نہیں پتا کہ اللہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں اللہ کا مطالبہ مجھ سے کیا ہے میں اس دنیا میں آیا کیوں ہوں میرا آنے کا مقصد کیا ہے کچھ نہیں پتا جب ایسے طلبہ یونیورسٹیوں کا حصہ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے دینی علوم کے بارے میں شغف نہیں ہوگا پتا نہیں ہوگا تو وہ گمراہ ہوں گے اور پھر سب سے بڑا ان کا جو ذریعہ ہوتا ہے علم حاصل کرنے کا اس طرح کا وہ ہر یوٹیوب چینل کو سکرول کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے ذہن میں جو سارا مواد اکٹھا ہو جاتا ہے پھر وہ اتنے پریشان رہتے ہیں اتنے پریشان رہتے ہیں ہر مسئلے کے بارے میں کہ ان کو حق کا راہ نہیں ملتا مشتبہ ہو جاتا ہے ایک بندے کے سامنے کئی راستے ہوں تو اس کو حق کا راستہ تلاش کرنے کے لیے بڑی مشکل پیش آتی ہے تو اس لیے شروع سے اپنے بچوں کی جو تربیت ہے خاص طور پر جس طرح آپ اکیڈمیز میں پانچ پانچ چھے چھے ہزار روپے دے کے آٹھویں سے بچے کو اکیڈمی شروع کرواتے ہیں پانچ پانچویں سے کرواتے ہیں کاری صاحب اگر آپ سے دو ہزار روپے فیس مانگ لیں تو آپ یہ کہتے ہیں آپ قرآن کو بیچ رہے ہو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہو اور پیسے لیتے ہو ان کو یہ آگے سے تانے دیے جاتے ہیں خدا کے بندوں اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے آپ خرچ کر رہے ہیں اگر آپ کے بچوں کو ہی آپ کے مرنے کے بعد جنادے کی دعائیں نہ آتی ہوں گی تو آپ کے لیے کیا صدقہ جاریہ ہوگا ان قطع عملہو اللہ ثلاث حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب بندہ مر جاتا ہے تو اس کے عامال قطع ہو جاتے ہیں کاٹے جاتے ہیں اللہ ثلاث مگر تین عامال اس کے جاری رہتے ہیں برنے کے بعد بھی ان میں سے ایک وہ ہے ولدن صالح جو اس کا صالح بیٹا ہے جب بھی اس کے لیے دعا کرے گا ہاتھ اٹھائے گا اس کو قبر میں سکون اور راحت دیا جائے گا اس کو قبر میں اس کو عجر دیا جائے گا جب بھی وہ کوئی نیک عمل کرے گا صدقہ کرے گا یہ بات کہہ دی ہے جو تم یہ باتیں کہتے ہو اللہ کے بارے میں کیا تمہارے پاس کوئی برہان اور کوئی دلیل ہے دلیل تو لے کے آو کون سی تمہارے پاس علم کی کتاب آگئی ہے جس میں تم نے یہ پڑھ لیا ہوا ہے کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی ذات نہیں کر رہی اس کے نفع میں کوئی دلیل تو دو تمہاری کیا سرائیاں ہیں تمہاری اپنی سوچیں ہیں جو تمہارے دماغ میں آجاتا ہے تم سامنے بکھ دیتے ہو جو تمہارے دماغ میں آجاتا ہے تم اس کا فلسفہ بنا کے اس کو ریٹن فارم میں لا کے اور ایک سٹیٹمنٹ بنا کے کہتے ہو کہ فلان فریڈریک نیچہ نے یہ کہا تھا اور پھر تم فلسفی پیش کرنا شروع کر دیتے ہو ان کی تو اللہ کے قرآن کے مقابلے میں تم یہ چیزیں لے کے آتے ہو اس بات کو سمجھو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی پارے کے اندر ایک خاص اصول بیان فرما دیا ہے رزق کا اصول اللہ نے جو دے دیا ہے اس پر کناعت اختیار کرو اللہ نے جو تمہیں دے دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ رضا مندی کا اصول پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو رزق کے ڈر سے جب تم چھوٹے تھے تو تمہیں بھی ہم نے ہی رزق دیا تھا تمہارے ماں باپ اگر تمہیں گلہ دبا کے قتل کر دیتا تو تمہارا کیا بنتا جب تم چھوٹے تھے تمہارے ماں باپ کون سا لینڈلورٹ تھے جب تم اب اپنے بچوں کو گلہ دبا کے مار رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے ہی جوانا گربت چلتی آ رہی ہے اب تم اپنے بچوں کا جوانا قتل کر رہے ہو آپ نے کتنے سکینڈلز دیکھے ہوگے کتنی نیوز آپ پڑھتے ہوگے ایک ماں نے اپنے تین بچوں کو قتل کر دیا باپ نے اپنے پانچوں بچوں کو نہر میں پھینک دیا تو یہ اگر بندہ اس اصول کو سمجھ لینا تو یہ کام ہرگز نہیں کر سکتا کہ اللہ نے جو دیا ہے اس پر کنات اختیار کرے راضی ہو جائے ہم نے بھی تمہیں رزق دیا ہے اور ان کو بھی دیں گے ان کے بھی ذمہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن و جید کی اس آیت مبارکہ میں یہ بڑی بہترین آیت ہے ایک مومن کے لیے جو مومن ہے اور اس سے بار بار یہ گناہ ہو جاتے ہیں اللہ کہتے ہیں لا تقرب الفواہش برائی کے قریب بھی نہ جا ہٹ جاؤ اس سے باز آجا قریب بھی نہ جا یہ نہیں کہا کہ نہ برائی کر یہ نہیں کہا کہ برائی نہ کر یہ کہا ہے کہ پاس بھی نہ جا تجھے پتہ ہے نا کہ جب تو موبائل کھولے گا تو ایڈ آجائے گی اور تو ایک لنک سے دوسرے پر لنک پہ چلا جا کہ ویب سائٹ پوری دیکھ لے گا تو ہٹ جا اس بات قریب بھی نہ جا اس کام کے جب تجھے پتہ ہے اس بات کا ایک بندہ جس کے پاس موبائل فون ہے پہلی بات تو یہ کہ یہ دھو داری تلوار ہے اس کے فائدے بھی بڑھیں اس کے نقصانات بھی بڑھیں جو سوشل میڈیا ہے نقصانات فائدوں سے زیادہ ہیں لیکن اگر کوئی شخص اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے ایسی دینی ویب سائٹس ہیں جہاں سے وہ مواد اکٹھا کر رہا ہے وہ ساری معلومات اکٹھی کر رہا ہے جو وہ لوگوں کو نشر کرتا ہے لوگوں کو بتاتا ہے لوگوں کی اصلاح کے لیے کرتا ہے لیکن وہ فتنے میں بھی مبتلا ہو جاتا ہے اس کو چاہیے کہ اس فتنے والی جگہ کے قریب بھی نہ جائے لا تقرب الفواحش فوش چیز کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ تمہیں پتا ہے کہ میں اس میں ملوث ہو جاؤں گا تمہیں پتا ہے کہ میں اس میں لگ جاؤں گا پھر میرا وقت بھی زائے ہوگا اور میری صحت بھی زائے ہوگی اور گناہوں سے میں بھر جاؤں گا اس سے بعد رہو ایک ایسا شخص کہ جو اسی فیصد اس موبائل کی وجہ سے گناہ کرتا ہے اپنے لیپ ٹاپ کی وجہ سے گناہ کرتا ہے گناہ کرنے کے بعد ہسٹری ڈیلیٹ کرتا ہے اللہ کے پاس ہسٹری پہنچ رہی ہے ساری یہاں سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے کسی اور کو نظر نہیں آتی لیکن اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے تمہاری نظروں سے انویزیبل ہو گئی ہے نظر نہیں آ رہی اپنی ہسٹری کو بھی ڈیلیٹ کرو گناہوں سے توبہ کر کے تاکہ تمہارا بھی ذہن صاف ہو جائے اور ایک بندہ اسی فیصد اس گناہ میں ملوث ہو چکا ہے موبائل کے استعمال کی وجہ سے فقہہ اور علماء کا یہ کال ہے ان کا یہ فتوہ ہے بقاعدہ طور پہ کہ اس شخص کے لیے موبائل کا استعمال کرنا مطلق حرام ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی فیصد گناہ کر رہا ہے بیس فیصد فائدہ لے رہا ہے اس کا فائدہ وہ گناہ سے کم ہے گناہ اس کا زیادہ ہے جب تک وہ اس بات سے توبہ نہیں کرتا اور وہ مستقل طور پر اس سے جوانا اعراض نہیں کرنا شروع کرتا اور اس کی نیت یہ نہیں ہو جاتی کہ میں اب حلال اس کا استعمال کروں گا تب تک اس کے لیے وہ چیز جائز نہیں تو اس لیے اس بات کا احتیاط کریں اور خاص طور پر اپنے جو بچے ہیں ان کی جو یوٹیوب ہے اس کے اوپر آپ ریپورٹ کیا کریں وہ چینلز کہ جہاں سے کوئی نیوڈیٹی آ رہی ہے یا اس کی ایک سیٹنگ ہوتی ہے آپ ایٹین پلس جتنا بھی مواد ہوتا ہے کانٹینٹ ہوتا ہے اس کو آپ ریموو کر سکتے ہو اس کے لیے ایکسٹینشنز ہوتی ہیں کروم پہ آپ جائیں اور آپ کو ایکسٹینشنز مل جائیں گے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو پروپر جو نو مینج کر کے پھر اپنے بچے کے ہاتھ میں تھمائیں تاکہ اس کا جو نو ذہن گندہ نہ ہو کیونکہ بچوں کو یہ عادت ہے ہمارے اور ماں بھی جب ہوتی ہیں بچہ رو رہا ہوتا ہے اس کو کہتی ہے اچھا یہ لے لے جان چھوڑ بس ٹھیک ہے مجھے کام کرنے دو یہ موبائل پکڑو ٹھیک ہے تو ماں کو بھی یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ان کو کیا زہر دے رہی ہیں شہد میں ڈال کے زہر دے رہی ہیں ان کے لیے تو یہ شہد ہی ہے نا کہ ان کو سکون ہو جاتا ہے وہ میٹھی چیز سمجھ کے اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ایسی چیزوں میں جو ہے نا وہ انسان کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے تاکہ اولاد جو ہیں وہ باغی نہوجہ دین سے پھر اللہ تعالی نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی شخص ہے اس دنیا میں جی رہا ہے تو اس کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے آئیڈیل لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے اللہ نے قرآن مجید میں ایک مسلمان کا لائف سٹائل بتا دیا ہے کہ جب بھی وہ جیے گا زندگی تو وہ اللہ کے لیے ہی ہر عمل کرے گا انہ سلاتی میری نماز بھی اللہ کے لیے ونسو کی میری قربانی بھی اللہ کے لیے ومحیایا میرا جینا بھی ومماتی میرا مرنا بھی میرا سب کچھ اللہ کے لیے میرا ہر ہر عمل اللہ کے لیے یہاں ہم نے جینا اور مرنا اپنی جو نا خاص طور پر نوجوان طب کا وہ یہاں ہاتھوں پر ٹیٹو بنوا کے اور لکھوا کے اے اور بی اور سی جتنے بھی نام ہے مرنا جینا ایک کر لیتے ہیں تب ان کو یہ نہیں یاد ہوتا کہ اللہ کے لیے مرنا ہے یا جینا مرنا اللہ کے لیے ہوتا ہے تو یہ ایک مسلمان کا لائف سٹائل ہے وہ مخلوق کے لیے مرے گا جبکہ خالق موجود ہے اللہ اس کا رازق موجود ہے وہ اس کے لیے مرے گا اس نے اس کو کچھ نہیں دینا ساٹھ ستر سال کی زندگی ہے اگر ساتھ مل بھی گیا پچیس میں شادی ہوتی ہے اور پچیس میں شادی ہوتی ہے اور پینتیس سال میں ازرائیل ویسے ہی آ جاتا ہے بڑی بات معروف ہے تو اتنی سے عمر ہے بندے کی اتنی سے عمر ہے ساٹھ سال پینسٹھ سال یہ اتنا سا ساتھ ہے اور اللہ کا ساتھ ہمیشہ ہے خالدین فیہا خالدین فیہا ابدا اللہ نے تو ہمیشہ ہمیشہ اپنا ساتھ دیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنا دیدار ان لوگوں کو کروائے گا جو جنت میں جائیں گے اور پھر کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ روز اپنا دیدار کرو گا ہر روز کتنے خوش نصیب ہوں گے وَرِزْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرِ اللہ نے قرآن میں کہا اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی بات ہے سب سے بڑی قوت جو ہے وہ رضوان ہے اللہ کی اور یہی رضوان والے لوگ ہوں گے یہ ہر روز اللہ کا دیدار کریں گے کئیوں کو اللہ ہفتے بعد دیدار کروائیں گے کئیوں کو اللہ مہینے بعد دیدار کریں گے کیا وہ منظر ہوگا کہ جب اللہ اپنے تمام پردوں کو ہٹا کے اپنے مسلمان اور مومنین بندوں کو اپنا دیدار کروائیں گے تو یہ سب سے بڑی جوہنا وہ اللہ کی نعمت ہے اللہ کی عنایت ہے ہم سب کو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور اپنا جو لائف سٹائل ہے وہ اللہ کی اطاعت میں اللہ کی خوشنودی میں اور اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کے لیے اپنا من مارنا چاہیے اپنا جینا مرنا اس کے لیے ہونا چاہیے جب بھی کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے کھانا ہے یا کوئی بھی ایسی چیز آپ نے گھر میں پکائی ہے تو اس پر جو پڑا جاتا ہے وہ قرآن ہی پڑا جاتا ہے تو قرآن پڑنے کی وجہ سے وہ چیز جو ہے وہ بدعت والی کیسے ہو جاتی ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بدعت والی ہو جاتی ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ حرام ہو گئی ہے قرآن مجید میں جو اصول بتا ہے نا حرام ہونے کا وہ ہے جب اس پر غیر اللہ کا نام پڑا جائے ایک بندے نے اللہ کا نام پڑ کے ہی اس کو زبا کیا ہے ہم اس کو حرام نہیں کہہ سکتے کیونکہ اللہ نے قرآن میں اصول بتا دیا کہ وہ حرام نہیں ہے البتہ وہ کھانا جو ہے وہ بدعت والا ہے بدعت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ جو کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا جو دین میں نہیں ہے جو آپ کی سنت نہیں ہے غیر شریع عمل ہے اور غیر شریع عمل جو ہے اس کے کرنے کا گناہ ہے جب آپ تک دین مکمل کر دیا گیا ہے پہنچا دیا گیا ہے بس اس کو لے لو اتنا جب آپ دین میں اضافہ کر رہے ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سمجھ نہیں آئی تھی دین مکمل نہیں ہوا اب میں کر رہا ہوں دین مکمل میں یہ عمل کر کے امت کو بتا رہا ہوں کہ دین جو ہے وہ پہلے آدھا رہ گیا تھا نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مبارکہ ہیں آپ نے فرمایا سعی بخاری میں حدیث موجود ہے آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جو ذمہ داری میری لگائی تھی میں نے وہ اپنی امت تک پہنچا دی اور اس پر آپ علیہ السلام نے خطبہ حجت الودا میں سب سے کہا بھی کہ جو میں نے تم تک پہنچایا ہے میں نے دین مکمل کر دیا ہے اللہ البلغتو کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو تو انہوں نے سب نے صحابہ اکرام نے اس بات کی گواہی دی تھی کہ آپ نے دین کو مکمل کر دیا ہے اب اس دین میں یہ چیز موجود نہیں ہے جب دین میں چیز موجود نہیں ہے تو آپ کیسے اس کو کر سکتے ہو ایک بندے یا ایک عورت کا قرآن مجید میں آتا ہے ذکر کہ کوئی بھی بندہ یا کوئی بھی عورت وہ اس بات کا حق نہیں رکھتی وہ اللہ کے دین میں کوئی عمر داخل کر دے کوئی اپنی چیز داخل کر دے فَهُوَ مَرْدُودُنُ وہ رد ہے وہ مردود عمل ہے وہ کرنے والا بھی مردود ہے وہ عمل بھی مردود ہے حضرت عاشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث مبارکہ ہے مَنْ اَحْدَسَ فِي عَمْرِنَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدُّنُ کہ جو بندہ کوئی ایسی بات کہتا ہے یا کوئی ایسا عمل کرتا ہے جو دین میں نہیں ہے وہ مردود ہے اور وہ شخص بھی مردود ہے اس کا عمل بھی مردود ہے اس وجہ سے جو چیز اللہ تعالیٰ نے حکم دی ہے اس کو لے لو جس سے منع کر دی ہے اس کو چھوڑ دو نبی پاہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل نہیں کیا لہذا ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے ہم ان سے زیادہ متقی نہیں ہیں زیادہ متقی بننے کی کوشش بھی نہ کریں آپ نبی سے زیادہ متقی ہو بھی نہیں سکتے اس میں فرق یہ ہے کہ حرام جو ہوتا ہے یہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے کوئی بندہ خود حرام نہیں کر سکتا کوئی بھی چیز یا حلال نہیں کر سکتا پچھلی آیات ہم نے کل پڑی بھی ہیں کہ کوئی بھی بندہ اپنی طرح سے حلال یا حرام نہیں کر سکتا یہاں تک کہ نبی بھی نہیں کر سکتا جو بدعت ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک دین مکمل ہے جب ہم کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں اگر تو ہم اس کو تحذیب سمجھ کے کر رہے ہیں مثال کے طور پر آپ کو سادہ مثال دیتا ہوں اگر کوئی بندہ کہتا ہے کرکٹ میچ کھیلنا یہ گیم ہے ہم کہتے ہیں ٹھیک گیم ہے یہ ہمارا کلچر ہے ہماری سپورٹس ہے ہم نہیں کہتے کہ یہ حرام ہے یہ غلط ہے یہ فلانا ہے یہ عبیدت ہے نہیں کہتے اس میں جسمانی مشکت ہے سب کچھ کیا جا سا لیکن جب کوئی بندہ یہ بات کہے گا کہ میں یہ عمل کر رہا ہوں میں کرکٹ کھیل رہا ہوں اس کا بڑا ثواب ہے دو حج کا ثواب ملتا ہے تو جب وہ یہ بات کہے نا کہ ایک کرکٹ میچ کھیلنے کا دو حج کا ثواب ملے گا تو ہم اس سے پھر پوچھیں گے کہ بھائی تو نے یہ دلیل کدھر سے لی ہے اگر اس کو دلیل نہیں ملے گی تو پھر یہ بیدت ہے جب بھی دین میں کوئی آپ کام کرنے لگیں اور سمجھ رہے ہیں کہ اس کا ثواب ہے تو ثواب سمجھنے کے لیے پھر اس کے لیے دلیل چاہیے جب دلیل نہیں ہوتی نا تو وہ بیدت ہوتی بس یہ سادہ سا حصول اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی کوئی عمل کرنے لگے اور آپ ذہن میں سوچیں کہ اس کا ثواب ہے مجھے تو ثواب پہلے پوچھیں شریعت سے بھی کہ ہے بھی کہ نہیں ثواب ہوتا بھی ہے کہ نہیں شریعت بتائے گی کہ ثواب ہے تو عمل ٹھیک ہے شریعت نہ بتائے خموش ہو جائے تو اس کا مطلب یہ کہ بیدت ہے یہ سادہ اصول ہے بیدت کا اس کے لیے مختلف جو نا احادیث میں جو عذابوں کا تذکرہ آتا ہے وہ جو شخص کہ جس کو عراف پہ بٹھایا جائے گا وہ بھی بدعتی ہی ہوگا لیکن اس کی بیدت کا جو لیول ہے وہ کم ہوگا اس وجہ سے اس کو جو ہے نا درمیان میں بٹھا دیا جائے گا آدھا جنت میں آدھا دوزقی اس کو ہوایں لگیں گے درمیان میں بٹھایا جائے گا تو آہستہ آہستہ کر کے پھر اللہ کی رحمت ہوگی اس پر وہ جنت میں جائے گا لمدی حدیث ہے تو جو اس کے عمومی جو ہے نا جو اس کی سزا ہے اس حدیث مبارکہ سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ امت سے خارج ہو جاتا ہے وہ یعنی مردود ہو جاتا ہے وہ ایسا عمل کر رہا ہے کہ جو شریعت میں نہیں تھا امت سے خارج ہو جاتا ہے وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی حوزے کوسر پر جب نبی پاسل سلم کھڑے ہوں گے اور لوگ آ رہے ہوں گے تو حضرت جبریل کہیں گے کہ ان لوگوں نے آپ کا دین تبدیل کر دیا تھا مطلب یہی ہے مراد یہی ہے کہ انہوں نے بدتیں ایزاد کر دی تھی درمیان میں تو آپ کہیں گے سوہکن سوہکن لمن غیر ابادی ان لوگوں کے لیے دوری ہے ان کو دفع کر دو دور لے جاؤں وہ اس سے نبی پاسل سلم نفرت کریں گے آپ جو بندہ بدت کر کے یہ چاہتا ہے کہ مجھے عجر مل جائے گا ادھر تو اس کو نفرت مل رہی ہے وہ بھی حضور کی یہ کوئی چھوٹی بدبختی ہے وہ دور ہو جائے گا نبی پاسل سلم سے اور اس کو آگ بھی ڈال دیا جائے گا تو اس بدت سے ہمیں بچنا چاہیے اس کی بہت جو نا وہ سخت سزا ہے مطلب امت سے اور ملت سے خارج ہونے تک چلا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ